السلام علیکم پیارے ناظرین اگرچہ تحریک انصاف کی حکومت پہلے دن سے ہی یہ باور کروا رہی ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی سب سے بڑی محافظ ہے اور اسے ثابت کرنے کے لئے کرتارپور میں شکھوں کے لئے بابا گرو نانک گرو دوارے کی تزوین و آرائش پر کروڑوں روپے کا بجٹ لگا دیا توہین رسالت کی منظمہ آسیہ مسیح کو عدالت میں رہا کر دیا گیا اسلام آباد میں سرکاری زمین پر مندر بنانے کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ سن انیس سو سیٹالیس میں جو مندر بے آباد ہو گئے تھے عمران خان کی حکومت ان کو مکینوں سے خالی کروا کر انہیں دوبارہ مندروں کی شکل میں بحال کروانے اور انہیں مرحلہ وار ہندووں کے حوالے کر رہی ہے اس وقت ملک میں دو اقلیتی کمیشن کام کر رہے ہیں ایک اقلیتی کمیشن کے سروراہ شعیب صدل ہیں دوسری اقلیتی کمیشن وزارت مذہبی امور کے تحت قائم کیا گیا ہے اقلیتوں کے نام پر قبول اسلام جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے ایسے ایسے بل اور قانون لائے جا رہے ہیں جن کا اسلام اور اس ملک کی تحذیب و نظریاتی شناخت سے کوئی تعلق نہیں کچھ عرصے قبل کرک میں مندر کی قیر قانونی تضاویزات کی وجہ سے مقامی افراد نے احتجاج کیا جو بعد آزا مندر پر حملے کی صورت میں بدل گیا چیف جسٹس گلزار احمد نے فوری طور پر قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس غیر قانونی زمین پر مندر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اسے قانونی کر دیا اور پھر مندر کی از سرنو بحالی کی تقریب میں چیف صاحب از خود شریک ہوئے ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان مسلمان ملک میں مسجد گرانے کا حکم دے رہے ہیں اور یہاں ہندووں کے مندر کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں قبل عزی پہلے سکھر کی ایک عدالت نے انیس مسجد کو گرا دینے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک مسجد انگریز کے دور کی بھی شامل تھی جو ڈیڑھ سو سال پہلے تعمیر ہوئی تھی اب تاریخ لوٹ کراچی میں قائم مدینہ مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا گیا ہے سپرین کوٹ نے کراچی میں ایک پارک میں تعمیر کی گئی مدینہ مسجد کو مسمار کرنے سے روکنے سے متعلق وفاقی حکومت کی استدعہ مسترد کر دی ہے جبکہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سندھ کے صوبائی حکومت چاہے تو مسجد کے لئے متبادل زمین دے دے ایک طرف عدالت نے مسجد گرانے کا حکم اس لئے دیا کہ سرکاری زمین پر بنی ہے اب سرکار کو ہی مسجد کے لئے دوسری زمین دینے کا حکم دیا جا رہا ہے کیا واقعی اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ قانون اور مذہب قیادت آمنے سامنے ہیں عدالت فیصلے کو غیر شرع قرار دیتے ہوئے اس پر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے مذہبی تنظیمیں بہت مشتعل نظر آتی ہیں مذہبی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اگر فیصلے پر عمل در آمد ہوا تو ملک میں بہت خون خرابہ ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام کے رہنما ڈاکٹر راشد محمود سومرو کا ایک ویڈیو خطاب شوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں وہ اس فیصلے کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اسلام آباد کی لال مسجد سے منسلک شہدہ فانڈیسن نے بھی سپرین کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے غیر شریع قرار دیا ہے اعتراضات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر گرانا ہی ہے تو بنی گالا کی گرائیں اسلام آباد کے بڑے بڑے غیر قانونی پلازوں کو گرائیں جن کو ریگو رائزرڈ کیا گیا ہے سپرین کورٹ کراچی ریجسٹری میں مسجد کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جس کی سربراہی چیف جسٹس گلزار احمد نے کی جس میں کمیشنر کراچی اقبال مئمن اور ایڈ منسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے وحاب سے پوچھا کہ انہوں نے غیر قانونی مسجد کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جس پر وحاب نے جواب دیا کہ عدالت حکم دے گی تو کارروائی ہوگی چیف جسٹس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوں اس طرح کا بڑھتا ہو یہ آپ کا کام ہے فیڈ بھی آپ ہمارے یعنی عدالت کے حکم کا انتظار کرتے ہیں جسٹس کاجی جو بھی سماعات پر بیٹھے تھے نے ریمارکس دیئے کہ ایسی مسجد عبادت کی جگہیں نہیں ہیں بلکہ رہائش گاہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بجلی اور گیس کے بل نہیں ہیں اور یہ معاملہ عدالت کی علم میں لائے گیا ہے ورنہ کراچی میں کئی اور غیر قانونی تعمیرات ہیں جن پر کوئی اعتراضات کرنے والا نہیں سپرین کورٹ کے اس حکم کے بعد کراچی کی مسجد پر ایک نئی جنگ چھٹ گئی ہے کیونکہ اب مسجد انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد کو گرا کر دکھاؤ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس مسئلے پر تحقیق شروع کر دی ہے کونسل کے چیرمن ڈاکٹر قبلہ عیاز نے بتایا کہ اس مسئلے پر شوشل میڈیا پر بہت شور شرابہ چل رہا ہے لوگ سوالات بھیج رہے ہیں اس لئے میں نے کونسل کے شعبہ تحقیق کو کہا ہے کہ وہ اس مسئلے پر تحقیق کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اس فیصلے پر عمل درامد کرانا بہت مشکل ہوگا اس کی سخت مضاہمت ہوگی اور مذہبی تنظیمیں اس کی بھرپور مخالفت کریں گی ڈاکٹر قبلہ کا کہنا تھا کہ جس مسجد کا کراچی میں حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں صدر مملکت بھی نماز پڑھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد کو تعمیرات کی اجازت کس نے دی بجلی اور دوسری سہولیات کس نے فراہم کی تو اس طرح کے سارے سوالات پر بات چیت ہونی چاہیے اور تحقیق ہونی چاہیے اس وقت جبکہ بھارت میں مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں مسلمان بطور اقلیت اپنے حقوق سے محروم ہیں کشمیری مسلمان مسلسل فوجی محاصرے کی عذیت سے دوچار ہیں اور پاکستان میں اسلام دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے موجودہ حکومت اقلیتوں کے حقوق کا وابیلہ مچا رکھا ہے اقلیتوں کے حقوق اور جدید ریاست کے تقاضے اپنی جگہ لیکن ایک حقیقی کلمہ گوشہری اور حکمران کا مقصد حیات محض امریکہ یوروپ ملک میں لا مذہب ولا دین حلقوں کی خوش نودی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کار بند رہنا اور اپنی عاقبت سمارنا ہے مسلمان بدھ شکن ہے بدھ قدوں کا معمار نہیں یہ بھی تیہ ہے کہ پاکستان میں مندروں گرجا گھروں اور گردواروں کی تعمیر سے ہم عالمی برادری کو خوش کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو عالمی میار کی روشن خیال ریاستوں میں شامل کرانے میں کامیاب واضح رہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے اس کے آئین میں صدر کا مسلمان ہونا لازم ہے اور سرکاری مذہب اسلام پاکستان دنیا کی واحد نیو کلیر مسلم ریاست ہے امریکہ اور یورپ ہم سے کبھی خوش ہو سکتے ہیں نہ انتہا پسند تنگ نظر نہ اندر مو دی پیارے ناظرین کیسی لگی ہے جانکاری اگر اچھی بل لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی جانکاری آپ کو بروقت مل سکے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ جب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ